بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت ہم سٹیڈی کر رہے ہیں کیمسٹری کلاس میٹرک اور اس کا پہلا چیپٹر تھا وہ ہم نے پورا فنش کر لیا تھا لاس ویڈیو کے اندر اس وقت ہم اس کے ایم سی کیوز کریں گے تو ایکسرسائز میں کہتا ہے سیکشن اے جس کے اندر کہتا ہے ایم سی کیوز ہیں ملٹیپل چوائس کوششنز ہمارے پاس یہاں پر کہتا ہے ٹک دا کریکٹ آنسر فرامتہ فالو میچھے آپ کو ایک سوال ملے گا اس میں چار اپشنز ملیں گے کوئی سبی ایک صحیح ہوگا جو پروپر ہو اسی کو آپ کو مارک کرنا ہوگا اس کے اندر تو ٹھیک ہے یہاں پر کوشن بروان آگیا ہمارے پاس which one of the following statement is false کہتا ہے کون سا اس میں statement جو ہے وہ غلط ہے about dynamic equilibrium جب dynamic equilibrium بناوا ہو تو اس میں کون سا statement اس کا غلط ہوگا ٹھیک ہے انہیں تین statement آپ کے بالکل صحیح ہوں گے کوئی چوتھا چوتھا جو ایک جب ہوگا وہ غلط ہوگا تین سیوں گے غلط ہوگا اب پہلا کہتا ہے it take place in a close container تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ dynamic equilibrium میں ہم نے پڑھا تھا جو container ہوتا ہے should be close ٹھیک ہے تو وہ close ہونا چاہیے تو یہ تو صحیح بات ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے غلط دائی ہے یعنی کہ یہ بات تو صحیح تھی یا statement غلط نہیں ہے تو اے option تو cancel ہو گیا دوسرا کہتا ہے concentration of reactant and product are not changed کہتا ہے جو concentration dynamic equilibrium کے اندر جب dynamic equilibrium بن جاتا ہے تو اس کی اندر concentration جو reactant کے اور جو product کے ہوتی ہیں are not changed وہ change نہیں ہوتی ہیں یہ بھی بات صحیح ہے یعنی کہ یہ غلط نہیں ہے statement rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction یہ بات بھی صحیح ہے یہ بھی غلط نہیں ہے بچہ آخری تم اسے آخری ہی ہونا چاہیے پھر ایکسٹرنل اسٹریس اگر equilibrium کے اوپر آپ جب ڈائینامی ایکسٹرنل اسٹریس اس میں جب ایکسٹرنل اسٹریس دیں گے تو کیا equilibrium ڈسٹرنل اسٹریس ہو سکتا ہے کہتا ہے equilibrium ڈسٹرنل اسٹریس نہیں ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے equilibrium can be disturbed by any external stress یعنی کہ یہ جو not لگایا ہے یہ statement غلط ہو گیا اس کا آنسر کیا ہوگا آپ کا وہ d ہو جائے گا دیکھیں close container میں ہوتا ہے جو ڈائینام ایکسٹریس میں ہوتا ہے وہ close میں ہوتا ہے concentration کی product کی وہ نہیں چینجھ ہوتی یہ بات بھی صحیح تھی rate of forward reaction برابر تھا rate of reverse reaction کے چوتھے statement میں جو اتین تو بالکل صحیح ہوگا چوتھے میں کہتا ہے کہ equilibrium can not be disturbed کہتا ہے equilibrium کو آپ disturb نہیں کر سکتے کسی external stress ہو جی یہ بات غلط ہے آپ کر سکتے ہیں تو یہ بات غلط ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ option کیا ہوگا اس کا d ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد question number two آگیا اس کا کہتا ہے consider the following reactions نیچے ایک reaction دے رہا ہے ہمارے پاس consider کر لیں and indicate which of the following best describe the equilibrium constant expression kc جو kc کی value ہے یہ چار kc value دکھا رہا ہے تو اس equation کے مطابق کونسی kc کی expression بلکل صحیح value نہیں کونسی expression جو ہیں وہ صحیح ہے اب دیکھئے اس میں number of mole دے رکھے ہیں ہمارے پاس یہ reactant ہے اور یہ product ہے جو product ہوتی ہے وہ اوپر آتی ہے اور reactant نیچے آتا ہے یہ تب ست سے پہلی چیز ہے دوسرے چیز یہ ہے کہ number of mole جو ہوتے ہیں وہ ان کی power بن جاتے ہیں اس کے mole چار ہیں اس کے پانچ ہیں اس کے چار ہیں اس کے چھے ہیں تو یہاں پہ اگر میں c اور d کو دیکھوں گا تو دیکھیں اورس دیکھیں ان میں کوئی number of mole نہیں آرہے اوپر ٹھیک ہے کسی میں اس میں تو اندر ہی دکھا دیئے اندر نہیں آتے وہ power بنتے ہیں جس طرح یہ power دکھا رہا ہے تو یہ option ڈی تو ہونے سے کینسل کیونکہ اس میں تو یہ جو number of mole تھے وہ power بننے چاہیتے ہیں اندر نہیں آنا چاہیتے option ڈی کینسل option ڈی پہ آ جاتے ہیں اس میں بھی number of mole دکھائے نہیں power کے اندر حالکہ یہ چار تھے امونیا کے power چار ہونے چاہیتی وہ ہی نہیں وہاں پہ ہے یہ c b cancer میں پاس b میں کیا دیا ہوا ہے کہ number of mole دکھا رکھے ہیں power کے اندر لیکن دیکھیں product کونسا ہوا پاس ہے جو product ہوتا ہے اس کو اوپر رکھا جاتا ہے nitrogen oxide اور water اوپر کیا nitrogen oxide water ہے جی نہیں اوپر تو reactant آ رہا ہے یعنی کہ یہ b بھی غلط ہے number of mole دکھا رہا ہے لیکن جو product ہوتی ہے اس کو اوپر رکھتے ہیں یعنی کہ reverse direction اوپر ہوتا ہے اور power direction نیچے ہوتا ہے تو جو product ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے تو یہ تو nitrogen oxide water اوپر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی cancel اے اے ہی ہونا چاہیے چیک کر لیتے ہیں واقعی اے صحیح ہے نہیں ہے تو product جو ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے nitrogen oxide چار مول ہیں چار مول ہیں اس کے water ہے water ہے چھ مول ہیں چھ مول ہیں امونیاں چار مول ہیں تو امونیاں کی power 4 لگا دی وہاں پر اوکسین کے پانچ مول ہیں تو اوکسین کی power 5 لگا دی اس کا مقصد answer a is the correct answer ٹھیک ہے second b ہو گیا آپ کریں اب تیسرے میں کہتا ہے our reaction which is never goes to completion وہ کبھی بھی completion میں نہیں ہو complete نہیں ہوتا is known as reversible reaction یعنی کہ reversible reaction ہوتا ہے forward بھی جا رہا ہے اور backward بھی آ رہا ہے دونوں arrow ہیں forward والا بھی اور backward والا بھی تو کہتا ہے reversible reaction is represented by reverse reaction کو آپ کی اس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں dotted line سے تو جی نہیں یہ تو غلط بات ہے dotted line سے تو نہیں کرتے ہیں single arrow سے single arrow ہوتا ہے جو irreversible ہوتا ہے یہ تو reversible reaction ہے تو یہ single double arrow ہوتا ہے یہ بھی cancel ہو گیا c میں کہتا ہے double arrow ہوتا ہے ہمارے پاس انہیں کے جاتا بھی اور backward بھی آتا ہے answers کا جو آ رہا ہے c آ رہا ہے ہمارے پاس double single کہتا ہے double straight line سیدھے لائن نہیں ہوتی ہیں دو سیدھے لائن ہیں equal کی لائن نہیں ہوتی ہیں arrow ہوتے ہیں وہ answer کیا ہے correct answer is the c double double دونوں میں یہ ہیں لیکن arrow ہوتے ہیں اس میں straight line نہیں ہوتی arrow بن ہوتے ہیں آپ نے دیکھاتا ہے forward اور backward reaction میں answer کیا اس کا c ہے تیسرے کا question number four پہ آئیں گے forward میں کہتا ہے when the magnitude of case is small اگر case کی value کم ہے تو کیا ہوگا ہم نے پڑھا تھا ایک reactant side ہوتی ہے اور ایک product side ہوتی ہے اگر case کی value کم ہوتی ہے تو زیادہ contract کیسی ہوتی ہے reactant کی ہوتی ہے آپ یہاں دیکھتے ہیں option کہتا ہے reaction mixture contain most of the reactant جو پورا mixture ہے اس میں سب سے زیادہ کیا ہوگا most of the reactant ہوگا یہی بات صحیح ہے اس کی دو ٹھیک ہے لیکن اور option بھی دیکھ لیتا ہوں اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا case کی value اگر کم ہوگی تو reactant side left side کی concentration ہائی ہوتی ہے جب case کی value کم ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ پہلے option سے یہ آگیا لیکن پھر بھی چیک کر لیتا ہے b اور c میں کیا ہے اور ڈی میں کیا ہے reaction mixture contain most of the product جی نہیں product تو کم ہوتا ہے case کی value کم ہونے سے product کم ہو جاتا ہے یہ تو کہا ہے max most ہوگا most نہیں ہو سکتا یہ تو یہ کمپشن کینسل ہوگیا b c میں کہتا ہے reaction mixture contain almost equal amount of the reactant product دونوں کی amount برابر جائے وہ تو اکریو میں بن جاتا ہے بھائی صاحب وہ نہیں ہے وہ بالکل برابر نہیں ہوتا یہ کہتا ہے کہ small ہوتا ہے case کی بھی small ہے تو زیادہ سے زیادہ reactant ہوگا چوتھے کا جو answer ہم پاس وہ a آتا ہے اس کا ڈی کہتا ہے reaction goes to completion جی نہیں کبھی بھی جب case نکلا آیا ہے تو وہ case تبھی نکالتے ہیں جب آپ reverse aberration ہوتا ہے یہ option ڈی بھی کہنسل ہے تو a option تھا اس کا reaction mixture contain most of the reactant reactant left side reactant side جو زیادہ ہوتی ہے جب case کی ویلوی small ہوتی ہے ٹھیک ہے پانچے میں کہتا ہے which of the far کہتا ہے for which system does the equilibrium constant case has units of concentration کونسی اس میں ایسی equation ہے جس کے اندر case کا جو unit ہے وہ ہوگا unit آنا چاہیے اب ہم جانتے ہیں جب بھی ہم بناتے ہیں case کو نکال رہے ہوتے ہیں تو product اوپر product side اوپر ہوتی ہیں اور reactant side کو نیچے رکھنا پڑتا ہے پہلے reaction کو چیک کرتے ہیں nitrogen gas ہے hydrogen gas ہے اور کیا بنتا ہے امونیا بن جاتا ہے تو left side اور right side کے اگر number of mole برابر ہوں گے تو سمجھیں unit نہیں آئے گا unit نہیں آئے گا یہاں کہتا ہے unit آنا چاہیے case has units of concentration یعنی کہ number of mole reactant product کے برابر نہیں ہوں گے تو case کا unit آئے گا اب دیکھیں یہاں پہ mole کتنے ہیں دو وہاں پہ کتنے ہیں right side پہ product میں دو ہیں left side پہ کتنے ہیں تین اور ایک چار ہیں unit آئے گا برابر نہیں ہے برابر ہوتے تو cancer کر دیتا ہے option اس کا پانچ وے کا a ہی ہے اب لیکن b c d کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہاں mole کتنے ہیں دو nitrogen gas oxygen gas nitrogen oxide بن گیا دو mole یہاں پہ ہیں right side پہ دو ہیں b میں ٹھیک ہے نا left side پہ کتنا ہے oxygen کا ایک nitrogen کا ایک اور ایک کتنے دو دو اور دو برابر ہو گئے یہاں پہ unit نہیں آئے گا یہاں پہ کتنا ہے کہتا hydrogen gas hydrogen gas iodine gas اور hydrogen iodide بن جاتا ہے یہاں پہ کتنے ہیں دو mole ہیں اس کے وہاں پہ کتنا ہے right side پہ دو ہوگا left side پہ دیکھیں کتنا ہے iodine کا ایک اور hydrogen کا بھی ایک ایک اور ایک کتنا ہوگا ہے دو اور دو برابر ہو گئے تو یہاں بھی unit نہیں آئے گا یہاں بھی unit نہیں آئے b میں بھی unit نہیں آئے c میں بھی نہیں آئے اب d کو بھی check کر لیتا ہے carbon dioxide carbon dioxide کو react کر آیا hydrogen gas کے ساتھ carbon monoxide بن گیا water بن گیا water کا ایک mole carbon monoxide کا ایک اور ایک کتنا ہوگا ہے دو اور دو برابر ہوگا یہاں بھی کوئی unit نہیں آئے گا unit کیسی کا تب ہی آ سکتا ہے جب reactant side اور product side کے number of mole برابر نہیں ہوں گے اگر برابر ہوں گے تو unit unit نہیں آئے گا اگر برابر نہیں ہوں گے تو unit آئے گا یہاں پہ کیا ہے کہ number of mole برابر نہیں تھے تو اس لئے unit آئے گا answer کیا اس کا a بہت آسان ہے کوئی solve کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو simple اس کو number of mole سے چیک کر لیں اگر return side product side کے number of mole equal نہیں ہے تو unit آئے گا اب یہاں b c اور ڈ میں چیک کیا تھا number of mole equal تھے left side کے right side کے ساتھ ان میں تو نہیں آئے گا لیکن a option میں unit آئے گا اس کے بعد کہتا ہے six کہتا ہے ہمارے پاس the unit of k c for reaction concentration کے لئے nitrogen gas oxygen gas nitrogen oxide بن گیا کہتا ہے unit جو ہوگا اس expression کا کیا آئے گا ہم جانتے ہیں اس کا unit کیا آئے گا اس کے right side پہ کتنے mole ہیں nitrogen side کے دو mole left side پہ کتنے ایک oxygen کا ایک nitrogen ایک اور ایک کتنا ہوگا ہے دو left side پہ بھی دو red side پہ برابر number of mole ہوں left hand side اور right hand side کے unit نہیں آتا تو اس کا answer جو ہوگا وہ d ہوگا اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو کیونکہ number of mole جب equal ہو جائیں left side کے اور number of mole برابر ہو جائیں right side کے تو اس میں کوئی unit نہیں آتا case ہی کا جیسے اوپر شکیا تھا تو وہاں پہ b, c, d میں کیا ہو رہا تھا کہ وہ unit نہیں آ رہا تو اس unit کیسے میں آ رہا تھا a میں آ رہا تھا option میں یہ question number 6 ہے اس کا answer کیا ہوگا آپ کا یہ d ہو جائے گا کہتا ہے the system is stable کونسا system stable ہوگا in equilibrium میں when q, c برابر ہو جائے case کے تو یہ پہلا ہی option نظر آ گیا ہم آپ پہلا ہی اس کا option ہے a باقی option اس کے ڈسکارڈڈ ہیں کیونکہ case بڑا ہو یا چھوٹا ہو stable نہیں ہوتا q, c چھوٹا ہو یا بڑا ہو stable نہیں ہوتا q, c اور case جب برابر ہو جائیں گے تو system کلائے گا stable answer جو تھا 7 کا وہ a تھا اس کے بعد آٹھے میں آجائیں تو کہتا ہے q, c ٹھیک ہے can be defined as ratio of the product to the reactant یا ratio of the molar concentration of product and the reactant at specific time q, c ہم کسی وقت بھی نکال سکتے ہیں اس کے لئے شرط equilibrium ہونا ضروری نہیں ہے k, c k, c جو ہوتا ہے k اور c جو ہوتا ہے اس کے لئے equilibrium کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو یہ اس کا answer b آ رہا ہے حالانکہ یہ بھی ایک proper لگ رہا تھا لیکن at specific time بولا تو اس لئے ہم کس کو چوز کریں گے b کو چوز کریں گے a میں آت ہو رہا ہے یہ بات لیکن concentration کی بات نہیں کر رہا ratio بات کر رہا product کا ریٹنگ ساتھ لیکن molar concentration ہو کہ اس کی product کی ریٹنگ کے ساتھ کب at specific time ایک specified time میں نکالیں آپ کسی وجہ بھی ذوت پڑے نکالیں اس کو ratio of the molar concentration of the product to the molar volume volume کے ساتھ تو بھائی صاحب نہیں نکالتے concentration کے ساتھ ہی نکالتے ہیں یہاں پہ چوتھے میں کہتا ہے molar concentration of product react and raise to the power of the coefficient power کہاں سے بات لے کے آگا ہے d b answer نہیں ہے c b answer نہیں b آپ کا answer proper answer ہے کیونکہ at specified time بولا ہے کسی specified time میں آپ نکالیں اس کو کسی وقت نکالیں آپ تو کیوں سے نکل جائے گا آپ کا 20 answer اب 9 میں کہتا ہے which of the following represent backward reaction ایک دو تین ہے واپس کونسا ایسا ہے جس میں backward ہو رہا ہے واپس آ رہا ہو یعنی کہ جب بھی backward reaction جب ہو رہا ہوتا ہے reverse ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں reactant کے سائیڈ ورد یوتی زیادہ ہوتی ہے یہاں reactant جیسے پہلے آلے اپس میں دکھا رہا ہے کہ reactant کیا دکھا رہا ہے rate دکھا رہا ہے اور blue دکھا رہا ہے آپ کا product اگر number of یہ ان کی تعداد reactant کے rate کر رہا ہے اگر تعداد زیادہ ہو جائے product کی مقابل میں ہے تو وہ بیپرڈ آ جائے گا اب دیکھئے red wallوں گنتیں ایک دو تین چار چار wall ہیں red اور blue wall کتنی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے product زیادہ ہے reactant کام ہے تو یہ بیپرڈ نہیں آ رہا ہوگا یہ reaction forward ہی جا رہا ہوگا جہاں زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے جو چیز concentration جس کی بڑھ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب وہ اسی طرف جا رہا ہوتا اب یہ product زیادہ ہے اس کا مطلب وہ forward جا رہا ہوگا تو یہ تو option cancel ہو گیا one والا اب second کو دیکھتے ہیں اس میں بولتی ہیں reactant کو show کیا گیا ہے آپ کا green color سے اور product کو show کیا گیا ہے ایک yellow color سے اگر reactant کی تعداد یعنی کہ green color کی تعداد زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا وہ backward آئے گا reaction یعنی backward آ رہا ہوگا تو وہ زیادہ ہوگا اب number of ball یہ زیادہ ہونے چاہیئے اس سے backward direction کیلئے دیکھیں green color کو دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو وہ ایک ہے یہی answer اس کا کیا ہے two is second ٹھیک ہے اب اس کو بچے کر لیتے ہیں یہ تو 9 ہو گیا یہ yes ہو گیا تیسرا بچے کر لیتے ہیں blue ball جو ہیں وہ reactant ہیں اگر blue ball کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو big word آ رہا ہوگا blue ball کتنی ایک اور ایک دو ہیں اور rate کتنی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ اور کہاں دو اس کا طرح یہ forward ہی جا رہا ہے یعنی کہ یہ بھی answer نہیں answer کیا صرف two ہے second number ہے option کس طرح دیتا ہے one and two جی نہیں دو تو نہیں one تو ہی نہیں only two تھا ہمارے پاس one and one and and کہا تھا کچھ اور بھی لکھ رہا ہوگا تو بس اب یہ بھی نہیں ہو سکتا تو answer کیا second third کہتا ہے c میں کہتا ہے second only صرف یہ والا تو کونسا answer ہے آپ کا یا third only نہیں تیسا بھی نہیں second only answer کیا ہوگا اس کا c ہوگا اس کے بعد last اس کا خوش آنے mc کی اس کا the value of kc increase kc کی value increase ہو کب product کم ہو نہیں جناب جب product زیادہ ہوتی تب ہی ویلی بڑھ رہی ہوتی ہے تو پہلا answer تو دیکھتا ہی ہم نے غلط کرتا ہی ہم نے کہا یہ غلط ہے پہلا answer تو نہیں ہے اس کا جب بھی product side بڑھ رہی ہوتی ہے تو case کی ویلی کیا ہوتی ہے وہ بڑھتی ہی آتی ہے product is more yes answer b is the good answer b a cancel ہوگا b answer co d کو بھی یہ کہتا ہے reactant is more جی نہیں reactant جب more ہوتا ہے تو وہ case کی ویلی minus میں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے دونوں برابر ہوتے ہیں تو وہ ہزار باتیں وہ ایسا نہیں ہوتا case equal ہوتا ہے وہ تو increase کا مطلب کیا ہے more product ہے answer کیا اس کا b دیکھیں یہ آپ کی ہو گئے mcqs 10 mcqs تھے 10 ہو گئے اس کے بعد ہم اس کا کریں گے ابھی numericals تھا کہ numericals اس کے ہیں وہ بھی آپ کرلیں اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اس وقت ہم سٹیڈی کر رہے تھے اس کا یہاں پر دیکھ لیجئے دیکھیں یہ ہمارے پاس answer sheet میں نے section number 1 کی mcqs تھے ہمارے پاس پہلے cancer d تھا دوسرے cancer ہمارے پاس کیا تھا a تھا تیسرے cancer c تھا چوتھے cancer b a تھا پانچھے cancer b a تھا چھتے cancer d تھا ساتھے cancer a تھا آٹھے cancer b تھا نوے cancer c تھا اور دسوے cancer b تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوگا اس کے ہم دیکھیں گے ہاں پہ سوال کو ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ اپنے رکھ لیا ڈسٹرہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیا تھے اس کو کہتا ہے پہلا question کہتا ہے numerical دیتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ question ڈائی نیٹو جن ڈیٹرہ اوکسائیڈ ڈائی نیٹو جن ڈیٹرہ اوکسائیڈ ڈیٹرہ کا مطلب 4 ڈائی کا مطلب 2 ڈائی کا مطلب 2 ڈائی نیٹو جن ڈیٹرہ میس 4 ڈیٹرہ اوکسائیڈ ڈیٹرہ اوکسائیڈ جسивают لی جن ڈائی 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 ڈ нами سوال یہاں تک تھا اس میں کوئی ایکویشن نہیں تھی اس میں کوئی ایکویشن نہیں دی ہوئی تھی جب ایکویشن نہیں دی ہوگیا آپ کیا کریں گے آپ کو ایکویشن خود بنانی پڑے گی تو یہ دے رکھا تھا ڈائی نائٹروجن ڈائی مینس ٹو نائٹروجن مینس نائٹروجن اور ٹیٹرا اوکسائیڈ فور اوکسائیڈ اس کو توڑا ہے تو نائٹروجن نائٹروجن ڈائی اوکسائیڈ بن گیا ایکویشن جو اس نے کہا تھا اسے حساب سے تو یہ تھی ہمارے پاس این ٹو کو فور فارورڈ ریورس اور نائٹروجن ڈائی اوکسائیڈ یہ تھا ایکویشن ٹھیک ہے اب ایسے کو بیلنس کرنا پڑے گا ہم بغیر بیلنس کر کے نہیں کر سکتے نائٹروجن یہاں دو ہے وہاں پہ ایک ہے اوکسیڈ چار ہے وہاں پہ دو ہے بیلنس کرنے کے لئے شروع میں دو لگا دیا تو دو نائٹروجن ہو گئے چار اوکسیڈ ہو گئے بیلنس ہو گیا یہاں میں نے ڈائرک دکھا دیا ایک بیلنس لیکن یہ ریکشن آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اس طرح توڑیں گے تو اس کو بیلنس بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ایکوارڈنگ ٹو کوشن اور کیسی کیسی کے لیے تو کیسی برابہ ہوتا ہے ریٹ آف دا ریورس ایکشن ٹو دا ریٹ آف دا فارورڈ ریورس میں پروڈٹ لکھتے ہیں دو مول ہیں تو دو مول اس کی پاور بن گیا جو ریکٹرینٹ تھا وہ اس کا نیچہ آ جاتا ہے ہمارے پاس اس کا نمبر ایک مول تھا تو ایک ہی رہا یہ تو آگئی اب پاس ایکسپریشن جو اس نے کہا تھا کہ ایکسپریشن بگ دکھی ہے اس کی کیسی کی تو ڈرائیف ایکلی بھی ہم کونسٹینٹ ایکسپریشن یہ تو یہ ایکلی بھی ہم کونسٹینٹ کی کیسی والی ایکسپریشن ہے اب وہ کہتا ہے اس کا انٹرپیٹ کا یونٹ بھی لکھی ہے ہم کیا کریں گے نیٹرزن ڈی اکسائیڈ ہے تو یہ کیا ہوگا اس کی بھی مول ہوں گے مول پر کیوبک ڈیسی میٹر اور دوسوالہ جو ہمارے پاس ہے ڈائی نیٹرزن ڈیٹر آؤکسائیڈ تو اس کا یونٹ بھی کہتا ہے مول پر کیوبک ڈیسی میٹر ان کو بڑک میں رکھ دیا اب اس کے نمبر اپ مول ٹو تھے تو اس کو ٹو رہنے دیا اس کا مول ایک تھا تو ایک رہنے دیا تو اس پورا بریکٹ اس کو کاڑ دے گا ٹو کو ایک بچے گا کیا بچے گا مول پر کیوبک ڈیسی میٹر آسان تھا مشکل نہیں تھا تین پال فیٹریس کر لیں یا آپ کو یاد ہو جائے گا چلا سے کس طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیتا ہے کہتا ہے کہ پی سی ایل فائف فاس فورس پینٹا کلورائیٹے فاس فورس ٹائکلورائیٹے اور کلورین ہمارے پاس ہے آر ایٹ اکلیبریوم کس میں ہیں وہ اکلیبریوم کے اندار ہیں کبھے ہیں ایٹ فائف ہنڈیڈ کیلوین پہ جب کیلوین کتنا ہے اس کا وہ فائف ہنڈیڈ ہے ہمارے پاس یعنی کہ تیمپیچر اس کا فائف ہنڈیڈ کیلوین ہے اینا کلوز کنٹینر تو یہ تو ہم نے پڑھا تھا کلوز کنٹینر میں ہی سٹیڈی کرتے ہم اس کی اینڈ دیئر کنسنٹریشنز آر کتنی ہیں ان کی پوائنٹ ایٹ اینٹو ٹینس پاور مینس 3 کیا چیز مول پر قیبو ڈیسی میٹر ٹھیک ہے جی ایک دو ہے پائنٹ ایٹ ٹینس پاور مینس 3 دوسرا جو ہے پائنٹ 1.2 ٹینس پاور مینس 3 مول پر قیبو ڈیسی میٹر ہے اور تیسرا لگیا ہے 1.2 ٹینس پاور مینس 3 مول پر قیبو ڈیسی میٹر ریسپیکٹیو لی جو پہلے آیا تھا وہ فاس فورس پینٹا کلورائٹ جو 1.2 آل آیا ہے وہ فاس فورس ٹریکلورائٹ اور 1.2 آل تیسر جو آیا ہے وہ کلوری نہیں اب کرنا کیا یہ تو کنسنٹریشنز دے دیں اب کہتا ہے calculate the value of Casey for the reaction along with unit اور ساتھ میں unit بھی آنا چاہیئے ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ یہ reaction دیا ہوا نہیں تھا ہم نے reaction بنایا کہ ہمارے پاس فاس فورس پینٹا کلورائٹ کیونکہ وہ 3 اور 2 آ رہے ہیں ایک فاس فورس سے ایک فاس فورس سے پانچ ہیں تو 3 اور 2 کچھ بھی بیلنس کرنے ضرورت نہیں ہے لیکن یاد رہنا پڑے گا یہ product side ہوگی اس والے کو decompose کر دیا pcl5 کو decompose کیا تو pcl3 اور cl2 cl3 اور 2 5 ہو گئے تو پانچ ہی ہیں p1 ہے تو p1 ہی ہمارے پاس data کیا کہ ہم نے ہمیں دے رکھا تھا پہلے رسپیکٹیو لی دیا ہوا تھا تو فاس فورس پینٹا کلورائٹ کا دے رکھا پہلے کیا تھا 0.8 3 mol per cube decimeter پہلے یہ دیا تھا پھر یہ دیا تھا پھر یہ ترکتیب میں دیا ہوئے تھا کیسی معلوم کرنے کے لیے کہتا یہ کیسی کیا ہوگا کیسی معلوم کرنے کے لیے کہتا ہے کیسی کے لیے فارمولہ کیا ہوتا ہے کیسی میں ہوتا ہے rate of the reverse direction to the rate of the forward direction تو کیا کریں گے reverse میں کیا ہوتا ہے product ہمارے پاس یہ ٹھیک ہے یہ اس کا product ہے product کو پہلے لگ دیں گے ہم یہاں پہ product ہمارے پاس کون سے تھی فارس فورس ٹریکلوریڈ نائٹ اور کلورین تھا اور نیچے کیا تھا فارس فورس reactant جو تھا نیچے آگیا product اپر آگئی سب کے مول ایک ایک تھے مول اس لئے کیا ہوا ایک ایک ہی رہے سب کی پاور ایک ایک ہی رہے ان کے اندر اب کیا کریں گے فارس فور ٹریکلوریڈ کی جو value ہے وہ یہاں پوٹ کر دیں گے کلورین کی یہاں پوٹ کر دیں گے اور پینٹا والے کی فارس فورس ٹریکلوریڈ کی وہ نیچے پوٹ کر دیں گے values پوٹ کریں گے اور ساتھ میں unit بھی رکھیں گے ان کے ہم نے کہا کہ ہاں پہ کیسی گنت ہے یہاں پہ فارس فورس ٹریکلوریڈ کی 1.2 ٹریکلوریڈ کی 1.2 ٹریکلوریڈ تھا دوستہ والا بھی کہا تھا 1.2 تھا ہمارے پاس کلورین تھا reactant جو تھا وہ 0.8 ٹریکلوریڈ ہم نے کہا ایسی ہی رکھ دیں اس کو اور اس میں کوئی پاور نہیں تھی کیونہ سب کے مول ایک ایک تھے تو کیبیڈ دیس میٹر کر دیا مول سے مول کر گیا اوپر گیا بچا یہ unit بچا ٹھیک ہے مول پر کیبیڈ دیس میٹر بچا 1.2 ٹریکلوریڈ 3 کو ملٹ پہ آئے 1.2 ٹریکلوریڈ 3 سے 1.44 ٹریکلوریڈ نیچ والا ایسی رہنے دیا اس کو اس سے ڈیوائٹ کریں یہ آ جائے گا 1.8 ٹریکلوریڈ 3 آ جائے گا اس کو اس کا لاسٹ کوشن ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کیا تھا یہاں پر the value of kc for the reaction is کتنی ہے 1 into 10 power minus 4 یعنی kc آپ کو پہلے سا ہی دے رہا ہے پہلے معلوم کر رہا تھا ایکسپریشن کے ذریعے یا values کے ذریعے اب وہ kc کی value پہلے ہی دے دیا اس نے آپ کو reaction بھی آپ کو given ہے تو یہ hydrogen iodide ہے hydrogen gas ہے اور ڈیوڈین gas ہے ہمار پاس یہ مول ہو رہا پہلے سا ہی لگا رہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا 8 are given temperature the molar concentration of the reaction mixture is کتنا hydrogen iodide کتنا hydrogen iodide کتنا 2 in 10 power minus 5 مول پر 2 10s power minus 4 تو وہ بغیر یونٹ کا تھا تو بغیر یونٹ کے امار پاس ہے hydrogen iodide 2 into 10s power minus 5 2 10s power minus 5 اور hydrogen کتنا ہے 1 10s power minus 5 iodine کیتنا ہے 1 10s power minus 5 مالفر کی بھی ڈیسی میٹر کیا کرنا ہے آپ کو داریشن کس کی داریشن کی کوشن مار جب بھی پریڈیٹ کریں گے ڈاریشن آف ریکشن کی یا اس کی ایکسٹینٹ کو معلوم کریں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کیوں اسی نہیں کرنا پڑے گا قیسی اور کیسی ایک ہی فارمولی سے نکلتے ہیں ریٹ آف ریورس دیکشن اور ٹو در ریٹ آف در فارور دیکشن جس طرح کیسی نکالتے ہیں اس طرح کیسی بھی نکالتے ہیں لیکن کیسی تب بھی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جب ایکلوم بنا ہوا ہوتا ہے اور کیسی تب فائنڈ آؤٹ کیسی وقت بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے تو پروڈرٹ جو ہوتی ہمارے پاس وہ ہیڈروجن گیس تھی اور ایوڈروجن گیس تھی اور ایوڈروجن میں ہیڈروجن آیوڈیڈ تھا ٹھیک ہے اب ہیڈروجن آیوڈیڈ ریکشن میں آگر دیکھ لیں تو اس کے تو تھے دو مول تو یہ ریکٹرینڈ تھا تو ریکٹرینڈ نیچے ہوتا ہے اس کے دو مول کر دی ہے باقی ان کے کیا تھے ایک ایک مول تھے تو ان کی پاور کیا ہوگی ون ون ہی رہے گی کچھ بھی لکھنی ڈیرگیان جہا ہے وہ ہیڈروجن کے بنیز به تی رہی ہے وہ ون ہے نے plateau پاورشن چھےійсь بیا میں ڈا ہی ٹھیک ہے یہ flag psic ملٹی پیائے ہو گائے تو ملٹی پائے ہو جائے گا کیبیر ڈیسی میٹر مائنس میں ہے تو ٹویبئر اس میں ہے تو یہ مانس میں سے منس مائنس مائنس مائنسہ ہو جائے گا یہ تو ہوئی اپر کا حساب ٹھیک ہے اب کیا کیا جو ٹو ہے یہ ملٹی پائیر ٹو کو بھی کرے گا یہ پاور چھُر مستی بالą ملٹی پائے گا کریں گا‌ڈیوب ملٹی مت45 جائے گا غلط ک am م اللہ اسکوائر سے مل سکوائر کٹ گیا ہے خلال سکھ سے خلال دھی اس Fruit لگے دی پائمپو کے سال سکھ سے دی بی ایم دی پائمپو کے مات مات ممید کی big ددمان سکھ سے ہم دازجھ سے ہستی سان کر گئے oni کو ڈویکو سارج م stacking سال سے سے قر pag a kam par 70 گا یا ریورٹس جائے گا تو کیوں سی کو ہم چیک کریں گے کیسی کے ساتھ اکارڈنگ ٹو کوشن کیا گیا ہم نے کہا کیوں سی بر یہاں پہ کیا رکھ پائنٹ ٹو فائف آ رہا ہے اور کیسی کتنا تھا ہم پاس ون انٹو ٹیس پور مائنس فور یعنی مائنس میں تھی یہ رکم مائنس میں نہیں ہے یہ پلس میں تو اس کا مطلب کیا کیوں سی زیادہ ہے کیوں سی اس گریٹر یعنی کیوں سی کی جو ویلیو آئیے ہاں پاس پائنٹ ٹو فائف آئیے ڈیوائیڈ وائٹ کرنے کے بعد جو آئیے پائنٹ ٹو فائف آئیے اور کیسی کتی تھی ون انٹو ٹیس پور مائنس فور یعنی کی پائنٹ اگر اس کو فردہ اگر سولف کرنا چاہے ہم ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں زیرو پائنٹ زیرو زیرو کتنا چاہے گا چار بار جائے گا تین وہ اور ایک ون یہ ہے اس کی ویلیو تو پائنٹ زیرو زیرو ون اور یہ کتنا پائنٹ ٹو فائف تو پائنٹ ٹو فائف بڑا ہو گیا وہ بہت چھوٹا تھا تو کیوں سی کیا ہے وہ زیادہ ہے کیوں سی زیادہ ہے کس سے کے مقابلے میں نہیں لکھ دی ہے کیوں سی زیادہ ہے کیسی سے there is therefore there is decrease in product product جب کیسی کی ویلیو کم ہو جائے کیسی کے مقابلے میں تو product کم ہوگا اور وہ کہاں جائے گا وہ reactant جائے گا reverse جائے گا the direction of the reaction is reverse اور backward اس کے direction کیا ہوگی وہ backward ہوگی اور زیادہ سے زیادہ مہا کیا ہو رہا ہوگا اور reaction کے اندر overall reaction کے اندر reactant کی concentration زیادہ ہو رہی ہوگی یعنی کہ جو reaction یہاں دکھا رہا تھا hydrogen iodide کا hydrogen کا اور iodine کا تو کیا ہوگا اب کیوں سی کی ویلیوز زیادہ آگئی ہے کیسی سے کیسی سے زیادہ آگئی ہے کیوں سی کی تصل ہو کیا ہے یہ reactant site پہ progress زیادہ زیادہ بن رہی ہے اوہرال reaction میں جو reactant کی concentration وہ زیادہ زیادہ بن رہی ہے تو اس لئے کیا ہوگا وہ reverse ہی آ رہا ہوگا وہ اوکے hopeful آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا چپٹر پورا finish ہوگیا کچھ چیز ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں شکریہ